ہاں 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 آگیا آگیا سر آگیا ہاں فرکس ہاں 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 good morning good morning kisay hain aap logo good morning everyone good morning good morning hello all set شریف گانیش کریں جب مونک چلو تو بیداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم پڑھنا چالو کرتے ہیں ٹائم ویلی آف مانی سے جائشری دام جائشری دام جائشری دام چلو آجو آج ہم یہ سارے question solve کریں گے ہم آج کے menu میں کیا کیا ہے سر آج کے menu میں ہے ہم compounding اور non-anual compounding کا concept سمجھیں گے ہم یہ سارے questions جو module میں دیئے ہوئے وہ solve کریں گے ہم presentation پہ جائیں گے کیا اس کا presentation کیسا رکھنا ہے آپ کو چلو آجاؤ ایک copy آپ کھول لو کیونکہ جب ہم question class میں solve کریں گے تو آپ کو اگر کوئی question note down کرنا پڑا کسی کا solution آپ اس کو note down کر پاؤ یہ آپ کو کام آئے گا presentation is the key یہ پتا ہونا good morning عرشتہ good morning یہ پتا ہونا کہ question کیسے solve ہوگا important ہے پڑ یہ پتا ہونا کہ اس کا presentation کیسا جائے گا یہ اس سے بھی زیادہ important ہے right چلیے تو ایک نیٹ اٹھنا ہمارے پڑیویز ڈیویز موسیقا 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 چلیے تو آتے ہیں ہم کس پہ آتے ہیں ہم future value in case of non-annual compounding دیکھو سب سے پہلی بار ہم compounding کا concept سمجھتے ہیں کل ہم نے تھوڑا discuss کیا تھا compounding کے concept کو سپوز ہم future value نکالنے ہی کوشش کرتے ہیں in case of annual compounding پہلے ہم لکھتے ہیں annual compounding annual compounding کیا ہوتی ہے سال میں انٹرسٹ آپ کو ایک بار دیا جائے تو مان لیتے ہیں ہم present value ہے ہماری 10,000 rate of interest ہے ہمارا 10% اور جو time ہے simple ہم time ایک سال کا لیتے ہیں اب اگر مجھے اس کی future value نکالنی ہے تو اس کی future value ایسے نکلے گی future value is equal to 10,000 جو کی میری present value ہے into 1.10 جو کی میرا 1 plus r ہے to the power 1 تو اس کی value ہو جائے گی simple 11,000 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے time point zero پہ یہ time point one time point zero پہ 10,000 روپے ہے ٹھیک ہے ایک سال میں یہ 10,000 میں یہ ٹائم لائن ہے ٹھیک ہے ایک سال میں 10,000 بڑھ کے 11,000 چونکہ 10% مل رہا ہے سال میں ایک بار ٹھیک تو یہاں پہ پلس دس پرسنٹ کر دوں گا تو دس ہزار پہ گیارہ ہزار کا بیج مل رہا ہے یہ تو ہو گئی اینویل کمپاؤنڈنگ اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ اینویل کمپاؤنڈنگ ہو گئی اب ہم چلتے ہیں کس پہ سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ پہ ٹھیک ہے ایک بار نوٹ شیئر کروا دو گروپ میں میں بلکل شدہ ہم کروا دوں گا نوٹ شیئر گروپ میں ہیلو شنکر ہیلو میں گروپ میں نوٹ شیئر کر آ دوں گا ایک کپی پین لے کے آپ بیٹھ جاؤ ہم کوششن آس سول کریں گے تو پریزنٹیشن گوڈ ماننگ شنکر گوڈ ماننگ پریزنٹیشن پہ آپ کو دھیان دینا ہے سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ پہ چلتے ہیں دیکھئے سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ کا کنسپٹ کیسے کام کرتا ہے سیمی اینویل کمپاؤنڈنگ سیمی اینویل بولا ہے مطلب سال میں کمپاؤنڈنگ کتنی بار ہوگی دو بار سیم چیزیں ہم لکھتے ہیں پریزنٹ ویلیو کتنی ہماری دس ہزار ہے ریٹ ہمارا کتنا ہے دس پرسنٹ ہے گوڈ ماننگ شیوانش گوڈ ماننگ باب گے اور این ہمارا کتنا ہے پوائنٹ زیرو پہ ہم کو فیوچر ویلیو ملے گی ایک سال بعد ہم ایک سال کے لئے انویس تو کر رہے ہیں ہم کو بیاج بھی دس پرسن رہیں گے پڑ یہ بیاج سال میں دو بار ملے گا دو بار ملے گا ملے گا پانچ پانچ پرسن کر کے دو بار ملے گا تو پہلا پانچ پرسن کم ملے گا چھے مہینے بعد right in the middle of the first year یہاں پہ کتنا ملے گا بھائی صاحب پہلے ہاف میں دوسرے ہاف میں کتنا ملے گا ساری پانچ پرسن دوسرے ہاف میں کتنا ملے گا پانچ پرسن تو پہلے چھے مہینے میں پانچ پرسن بیاج ملے گا دوسرے چھے مہینے میں پانچ پرسن بیاج ملے گا ایسے کر کے دس پرسن بیاج ملے گا لیکن amount دیکھو کیسے ہو جائے گا future value دیکھو کیسے بڑھ جائے گی یہاں پہ ہماری value کتی ہے دس ہزار یہ present value ہے کیونکہ اس پہ 5% بیاج ملے گا کب 6 مہینے بعد تو اس کی ویلیو 6 مہینے بعد کتی ہو جائے گی 10,500 اب کل ہم نے کنسٹ پڑھا تھا کہ اس کا ری انویسمنٹ کا یہ جو 500 روپے بیاج آپ نے کمایا اس کو آپ ری انویسٹ کروگے یہ ازمشن ہے ری انویسٹ کرنا ہی پڑتا ہے تب ہی کمپاؤننگ ہوتی ہے ری انویسمنٹ نہیں ہوگا تو کمپاؤننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ریٹ کو دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب 10,500 پہ 5% بیاج ملے گا تو 10,500 پہ بیاج ملے گا یہ 5% سے مطلب یہ 10,500 پہ کیسے پہنچیں گے یہ پہنچیں گے 1.05 کا ملٹیپلائے کر دیں گے اور یہاں پہ 1.05 کا ملٹیپلائے کریں گے 10,500 میں تو یہ کتنا ہو جائے گا دوست یہ ہو جائے گا 11,025 ٹھیک ہے اب آپ نے انویسٹ کیا تھا 10,000 آپ کو ملے 11,025 کیوں کیونکہ کمپاؤنڈنگ سال میں دو بار ہو رہی ہے اوپر آپ نے 10,000 انویسٹ کیا تھا ملے 11,000 کیوں کیونکہ کمپاؤنڈنگ سال میں ایک بار ہو رہی ہے کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا اوپر بھی 10,000 تھے 10% تھا ایک سال تھا نیچے بھی 10,000 ہے 10% ایک سال ہے بدلا تو کیا بدلا کمپاؤنڈنگ بدلی 10% سال میں ایک بار دے رہے ہیں 10% سال میں دو بار دے رہے ہیں سال میں دو بار مدلہ پانچ پانچ کر کے دو بار دیں گے یاد رکھنا question آئے گا exam میں اس میں بولا جائے گا annual rate of interest but number is compounding 2 تو اگر سال میں 10% دیں گے دو بار دیں گے تو دو بار 10% مجھوڑ دینا ٹھیک ہے rate کو 2 سے divide کرنا پانچ پانچ کر کے دو بار ملے گا بولو بات سمجھ میں آئی کونوں سمجھ سیاں کونوں کٹھنائی کونوں دکت نا اب مجھے بتاؤ یہاں پہ تو آپ نے دس ہزار کے گیارہ ہزار بنا لی ہے بنا لیے گیا دس ہزار کے گیارہ ہزار تب ادھر شنکر شریرام دس ہزار کے گیارہ ہزار بنا لی ہے تو کتہ پرسن کم آیا دس پرسن دس ہزار کا گیارہ ہزار بن گیا لیکن نیچے آپ نے دس ہزار کے گیارہ ہزار پچیس کم آ لی ہے دس ہزار کے کتے بنا لی ہے گیارہ ہزار پچیس تو آپ نے دس پرسنٹ ہی کم آیا کی دس پرسنٹ سے زیادہ کم آیا کتہ آپ نے دس ہزار کے گیارہ ہزار پچیس بنا لی ہے تو کمائی کتی ہوئی ایک ہزار پچیس کی کمائی ہوئی دس ہزار کے گیارہ ہزار پچیس ہو گئے ٹھیک ہے ہم آن کتہ انویسٹ کیا تھا دس ہزار انٹو ہنڈرڈ کرو کتنا آ رہا ہے 10.25% ٹھیک ہے اپر تو دس پرسنڈ ہی کمارہ ہے سر کیونکہ دس پرسنڈ ہی بولا تھا دس پرسنڈ ہی کمارہ ہے نیچے زیادہ کمارہ ہیں بلکل زیادہ میں فائدہ ہے نیچے بولا تو دس پرسنٹ تھا لیکن کمارہ ہیں 0.25% 0.25% زیادہ کمارہ ہے یہ 0.25% زیادہ کیوں مل رہا ہے کمپاؤنڈنگ کے قرآن یہ اثر کس کا ہے کمپاؤنڈنگ کا ہے بولو بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہے مطلع number of کمپاؤنڈنگ بڑھے گی تو effectively آپ جتہ بولا گیا ہے اس سے زیادہ بولا کتہ تھا 10% کمائی کتہ 10.25% کیا بولا کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا ہوا کی برا ہوا اچھا ہوا نا تو آپ ایسا بولو کہ تم تو پلڑ گئے اپنی بات سے تم نے بولا تو 10% تم نے دے دیا سوا 10% یہ تو اچھا ہوا نا ایسی پلٹی تو ہر کوئی مارے تو اچھا ہے ٹھیک ہے آپ کو بولا ہے کہ برا سلیبس کور کرا دیں گے ایک مہینے میں سلیبس تو کور کرا دیا ساتھ میں ICSI کا پیپر بھی لیک کر آ کے دے دیا تو آپ برا مانوگے کیا ایسا ہم کریں گے ٹھیک ہے ایسا ہم ہی نہیں کر سکتے ٹھیک تو ضرورت سے زیادہ ملیا تو کوئی بودھی بات تھوڑی ہے یہ جو ریٹ ہے 10% difference upon original into 100 بلکل difference کتے کا ہے 125 کا original 10,000 گونت 100 یہ جو 10% ہے اس 10% کو بولتے stated rate کونسا rate بولتے stated rate یا quoted rate stated مطلب یہ rate state کیا گیا تھا borrower بولا گیا تھا quoted rate مطلب یہ quote کیا گیا تھا کہ اتنا آپ کو ہم بیاج دیں گے یہ quoted rate یہ بولا گیا تو اس نے موز سے بولا تھا state کیا تھا اور یہ جو 10.25% یہ کیا ہے یہ effective rate effectively ہم کو اتنا ملا یہ 10.25 کیا ہے effective rate ٹھیک ہے effective مطلب کمائا کتا جو کمائا وہ effective ہے جو agreement میں لکھا تھا وہ quoted ہے بولا تو 10% تھا بڑ کمائا کتا 10.25 مجھا آیا کی نہیں آیا مجھا آیا effective rate زیادہ ہے ٹھیک ہے effective rate مطلب آپ نے جو کمائا number of compounding جب بھی ایک سے زیادہ ہوگی number of compounding جب بھی ایک سے زیادہ ہوگی effective rate ہمیشہ stated یا quoted rate سے زیادہ ہوگا effectively آپ جتہ کماؤگے وہ ہمیشہ quoted rate سے زیادہ ہوگا ایسا چھوٹا question بھی آسکتا جسنا اپنے 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 10.25% ہم نے نکالا ٹھیک ہے effective rate difference upon original into 100 کر کے کمائا کتہ invest کتہ گیا تھا 100 ٹھیک ہے ایک question میں اگر آپ بینا یہ تو ہمارے پاس amount بغیرہ تھا کتہ لگا کتہ کمائی مان لو اگر یہ amount نہیں ہوتا تو بھی ہم effective rate نکال سکتے تھے yes نکال سکتے تھے کیسے نکال سکتے تھے copy کھولو لکھلو یہ formula effective annual rate effective annual rate effectively آپ نے 1 سال میں کتہ کمائی effective annual rate وہ کیسے نکالے گا وہ نکالے گا 1 plus r by m to the power m minus 1 ٹھیک minus 1 کیوں کیا کیونکہ یہ 1 plus کیا تھا rate میں 1 minus کر دو تو واپس rate آ جائے پھلے rate میں 1 plus کیا calculate کرنے کے لیے پھر واپس 1 minus کر دیا ہمارے اس example میں اوپر والا جو ہمارا example تھا اس میں rate کتنا ہے دوست بولو کتنا ہے کتنا ہے rate 10% 0.1025 یہ ڈیسیمل میں کیونکہ ہم نے originally rate ڈیسیمل میں لیا تھا into 100 کر دو تو 10.25 percent آج یہ formula کام کا ہے بولو آگیا effective annual rate concept effectively آپ کتنا کما دے اوپر کیونکہ number of compounding 1 تھی تو کتنا بولا تھا 10 اور کتنا کما یا اوپر نہیں گئی رہ اوپر اوپر کیونکہ annual compounding تھی تو کتنا بولا 10 کتنا کمایا 10 جتنا بولا اتتا کمایا اس میں بھی برا ہی نہیں جو بولا وہ ملا ٹھیک ہے اور نیچے والے میں تو مجھا ہی آگیا جو بولا اس سے زیادہ ہی ملا ٹھیک بولو effective rate concept clear effective effective very good in two years دو سال بعد آپ تیرہ ہزار receive کرنے والے ہو when you receive it جب آپ کو یہ پیسہ ملتا ہے you will invest it for six more years at eight percent per year how much will you have in eight years ٹھیک اس کی time line مناتے ہیں solution پہ چلتے ہیں یہ zero ہے یہ eight ہے آپ کو کب ملے گا پیسہ دو سال بعد تیرہ ہزار یہاں پہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ اس کو invest کتنے ٹائم کے لئے کروگے چھ سال کے لئے کروگے کیونکہ ٹوٹل پیسہ آپ کو کب ملے گا آٹھ سال بعد ٹھیک آپ اگلے چھ سال کے لئے اس کو six more years ٹوٹل پیسہ آپ کو آٹھ سال بعد ملے گا پہ آپ کا جو investment horizon ہے وہ چھ سال کا پلس six years آپ چھ سال کے لئے invest کر دے کتنے سال کے لئے invest کر دے ہو ٹھیک ہے رائٹ تو بڑا ہی آسان ہے اس کو تیرہ ہزار ریٹ کتنا ہے بولو ریٹ کتنا ہے 8% ہے پوششن میں ریٹ کتنا ہے 8% ہے یہ ہوا ہے 8% اور ٹائم کتنا ہے ٹائم ہے 6 years and ہم لے لیں 6 years کیونکہ 6 سال کے لئے ہم پیسے کو کیا کر رہے invest کر رہے ٹھیک ہے تو compounding کتنی بار ہوگی 6 بڑا ہی آسان سوال ہم اس کے نکالیں گے future value وہ جائے گی present value into 1 plus r to the power n تو یہ ہو جائے گی 13 into 1.08 to the power 6 کتنا رہے یہ کیسے نکالیں گے 1.08 یہ سب کو آتا 1.08 to the power 6 calculator پہ into اور پھر 5 بار equal to the to the power 1.08 اچھا یہ ہو جائے گا 13000 into 1.58 68 74 30629 0.37 یہ ہمارا answer ہے ٹھیک 3639 0.37 بلکل ایش ایک دم سہی 2639 سب کا آیا بی سا چھ سون دیش شنکر کا آگیا ایش کا آگیا رکی تمہارا آیا حرشیدہ تمہارا آیا کرش کا تو کلی آگیا تھا ٹھیک ہے 2639 چلو سمپل پریزنٹیشن اس طرح سے کوششن کو آپ کو سول کرنا ہے اگلا کوششن what is the future value سر اگر 365 days آگیا تو پاور میں 365 time رہے گا نا تک نا 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 365 دن والا آئے گا تو ہم اس کو solve کریں گے اس کو کیسے آپ آگے کوششن آئیں گے جس 180 280 240 ایسے کئی دن والا آئے گا تو ہم اس میں بار بار equal to دبا کے کلکولیشن کو تھوڑا شورٹ کر دیں گے کلکولیشن آگے آئے گا 365 بار کیلکولیٹر میں نہیں کرنا کیلکولیٹر لے گا ہی نیتی وی نا آراز ہو جائے گا اتتی نہیں لوں گا میں ٹھیک ہے چلو اگلا سوال what is the future value of 26 invested for 32 سال at 7% پر بلکل صحیح کریکٹ چلو اس کو ہٹاتے ہیں سیکنڈ ہے سیکنڈ میں آپ کو present value کتنی دیا 26 روپے rate کتا دیا ہے 7% اور time کتا ہے 32 ٹھیک ہے تو اس کی future value کیسے نکال ہوگی future value نکلے گی ٹھیک ہے تو present value into 1 plus r to the power n تو یہ ہو جائے 26 into 1 1.07 تو کیسے کریں گے تو ان کو ٹکڑوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں بات سکتے ہیں تو آپ سمائے بچ جائے گا calculation جلدی ہو جائے گا 32 کو میں ایسا لکھ سکتا ہوں کیا 8 into 4 سمجھ میں آیا تو کیا ہے اس سے آپ کا وہ چھوٹا ہو جائے گا کیلکلیشن بار بار ایک والٹو نہیں دبانا پڑے گا پورا کیلکلیٹر صحیح چل رہا ہے ایک والٹو کا بٹن ہی غراب ہو گیا کیونکہ اسی کو دبائے جا رہے ہیں کب سے ٹھیک ہے آیا سمجھ میں یہ کردام کلیر ہوا 1.718 بلکل بلکل ایسے ہی گیا 2 x 4 x 4 ٹکڑوں میں بات کے ٹھیک ہے چلو تو کیا آیا انسر فائنلی آپ کا 26 x 1.718 ٹھیک ہے 8.7.5 ابھی شروعات ہے نا بھی سیکنڈ ڈی ہے دیرے دیرے اپن اس کو ٹاپ گیر میں لے جائیں گے چلو فائنلی ایک لاکھ روپے نکال نہیں ہے فائنلی ایک لاکھ کیا ہے آپ کی present value 15 کیا ہے آپ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے 5 year rate کتنا ہے 6% اچھا current 5 year rate 6% ہے next 5 year rate 6.5% ہے اور اگلا 5 year rate 37.5% ہے کیسے نکال ہوگے اس کو تو future value اس کی equation کو جیسی بن جائے گی present value کتنا لکھیں گے ایک لاکھ into الگ الگ نہیں نکالنا ستیدھے ایک ساتھ اس کو یہاں پہ لکھیں گے 1.06 to the power 5 into 1.065 to the power 5 into 1.075 to the power 5 اس equation کو solve کر دو آپ کی answer آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے 6 سال کا rate کتنا ہے پہلے 5 سال کا rate کتنا ہے 6% اگلے 5 سال کا کتنا ہے 6.5% اگلے 5 سال کا کتنا ہے 7.5% ٹھیک ہے 1.06 to the power 5 1.065 to the power 5 1.075 to the power 5 لکھ لے اس کو solve کر دینا 2.075 to the power 5 ٹھیک ہے آگے یہ سب کا 2.063 to to 0 2.063 to 2.0 2.063 to 2.0 if farmland is currently worth 1750 ایک farmland کی current value کتی ہے 1750 یہ present value ہے per acre and is expected to increase in value at a rate of 5% annually what will be worth in 5 years, 10 years, 20 years نکل جائے گا پہلے پانچ سال میں value کتی نکلے گی یہ پہلے پانچ سال کی equation کیا ہو جائے گی 1750 into 1.05 to the power 5 سیکنڈ ہو جائے گی 1750 into 1.05 to the power 10 اور 1750 into 1.05 to the power 20 تو یہ answer آنا چاہیے ٹھیک ہے 263 216 بلکل صحیح ہے چلو یہ بھی ہو جائے گا straight question ایک دم کوئی اس میں دھول جال نہیں ہے اس question پہ چلتے ہیں if a person deposits 100$ at the end of first year 200$ at the end of second year 250$ at the end of third year پہلے سال کے انت میں کتہ جمع کرتا ہے 100 دوسرے سال کے انت میں کتہ کرتا ہے 200 300$ تو آپ کو بتانا ہے کہ 3 سال کے انت میں اس کے بینک میں کتے پیسے ہوں گے اگر وہ 10% بیاج کما رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو future value نکالنی ہے کب 3 سال کے end پہ timeline مناتے ہیں یہ time zero ہاں یہ zero ہے یہ one ہے یہ two ہے اور یہ three ہے پہلا سو روپے کب جمع کرے گا یہاں پہ دوسرا کب کرے گا یہاں پہ اور تیسرا کب کرے گا یہاں پہ ہم کو future value بھی کہاں پہ نکالنی ہے یہاں پہ 3 سال کے end میں future value ہم کو نکالنی ہے تو 3 سال کے end میں future value نکالنی ہے تو 100 کو کیا کرنا پڑے گا کیا چڑھانا پڑے گا کتے سال کا بھی آج ملے گا اس پہ 2 سال اس پہ 2 سال کا بھی آج ملے گا اس پہ کتے سال کا بھی آج ملے گا 1 سال کا بھی آج ملے گا تو اس کی rate کیا ہے 10% تو یہ ہو جائے گا 1.10 اور یہ ہو جائے گا 1.102 اس کی ویلیو نکال دو اس کی ویلیو نکال دو جوڑ دو اور یہ 200 پہ بھی آج ملے گا کیا نہیں ملے گا کیونکہ تو تیسر سال کے انڈ پہ ہی کر رہا ہے تو اس کا انسر آ جائے گا 591 ٹھیک ہے اس کا انسر آ جائے گا 591 ٹھیک پریزینتیشن کیسے دو گے آپ سب کا الگ الگ calculate کر کے بتا دو 100 into 1.10 to the power 2 ٹھیک ہے 200 into 1.10 اور 250 تینوں کو جوڑ دو ٹھیک 591 آیا چلیے question number 6 پہ چلتے ہیں question number 6 you decide to put 12,000 in a money market fund 12,000 آپ deposit کرتے ہو جو کی annual rate پہ کرتا ہے 8.4% کا compounded monthly compounding it monthly تو یہ جو 8.4% ہے اس کو کیا کریں گے 12 سے divide کریں گے تو کتنا ہو جائے گا 8.4 کو 12 سے divide کرو کتنا ہو رہا ہے 0.7 ٹھیک ہے یہ monthly rate ہو گیا ٹھیک ہاں ملو 100 سے 0.084 دو 0.7% ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کتنے سال بعد پیسہ نکال دے ہو ایک سال بعد ٹھیک ہے تو ایک سال بعد پیسہ تو آپ کا time کتنا ہو جائے گا 12 ٹھیک ہے ہر مہینے بھی آج مل رہا ہے سال بھر کے لئے جمع کیا تو سال میں کتنی بار بھی آج ملے گا 12 بار تو ایکویشن ہو جائے گی 1.007 to the power 12 ٹھیک ہے یہ آپ کا future value factor ہے present value کتنی ہے 12,000 into کرو نکالو future value کتنی آ رہی ہے future value جلد ہی نکالو 1.007 13,000 47 0.72 13,000 47 لیکن یہ تو future value اب اس میں انہوں نے بولایا جتا بھی آپ interest کماؤ گے اس پہ 15% لگے گا تکس ٹھیک ہے ترکار بول دی ہم آپ سے لیں گے تکس تو آپ نے interest کتنی کماؤیا 12,000 minus کر دو 13,000 47 میں سہے تو کتنی کماؤیا 1047 point بہت ترک 15% ٹیکس لگے گا 0.15 کتنا آ رہا ہے 157 point 159 یہ کیا ہے آپ کا ٹیکس ہے اتنا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا تو 1047 میں سے 157 minus کر دو جو ٹیکس دینا ہے آپ کتنا آیا تو interest کتنا earn کیا تھا اس میں سے ٹیکس جو ہے وہ minus کر دو کتنا بچا 890 point 561 ٹیک ہے آپ نے invest کتنا کیا تھا 12,000 ٹیکس دہنے کے بعد آخری میں کتنا بچا 890 تو آپ کی future value کتی ہو جائے 12,000 890 ٹیک ہے 0.007 کیسے آیا چنکر کیونکہ ہمارا جو rate ہے 8.4 percent ہے سال کا ٹیک ہے 8.47 ہے سال کا لیکن آپ کو بولا ہے کی monthly compounding ہو رہی ہے تو 8.4 percent کو 12 سے divide کریں گے اگر 8.4 percent سال کا rate ہے تو مہینے کا کتنا ہوگا مہینے کا 0.7 percent اب یہ 0.7 percent ہے percentage میں اس decimal 1.007 to the power 12 اتنا ہر مہینے بھی آج ملے گا اور سال میں 12 بار ملے گا آیا 0.007 0.7 percent میں نا دوست 0.7 percent میں اس کو clear کریں گے اس سے ڈیوائی کریں گے ٹیک ہے right you have borrowed 850 from your sister and you have promised to pay her 1000 after 3 years آپ نے 850 borrow کی 3 سال بعد آپ کو کروگے 1000 دوگے کتنا اچھے بھائی ہو آپ ایسا جیون میں تو آپ ایسا کبھی کرو نا تو آپ annual compounding سے آپ کو نکال نکال اگر annual compounding تو بتاؤ کتنا percent interest آپ اپنی sister کو دے رہے ہو کیسے نکال ہوگے کیسے نکال ہوگے یہاں پہ آپ کی 850 کیا ہے present value یہ کیا ہے future value time کیتتا ہے 3 سال rate تو future value is equal to present value into 1 plus r to the power n future value کتنی ہے 1000 present value 850 1 plus r to the power 3 r یہ نہیں معلوم 850 کو نیچے فکیں گے 1000 کو 850 سے divide کریں گے یہ ہو جائے 1.1765 is equal to 1 plus r to the power 3 دونوں side کا third root لیں دونوں side کا third root لیں RHS ka to 1 plus r bache ka LHS ka third root kayser le te hai ba bar under root loge minus 1 karo ge 3 se divide karo ge a ulta plus to equal to karo ge nai m bata to no third root nika la kis ka one point one seven six five kasi bhi number ka third root fifth root sixth root seventh root nika la under root button e bar dabao second root nika la two bar dabao to fourth root nika la but two or four to third root nika la to third root nika la ہے تو اس کی جو steps ہیں پہلا ہے پریس ہمیں ڈا روٹ ٹویلٹ ٹائمز ہمیں جو بھی انسر آئے گا اس پر سے ڈیڈکٹ ون تیسرا ڈیوائیڈ بائی ہے اب یہاں پہ n کیا ہے جو روٹ نکالنا ہے وہ n ہے جیسے اس کوششن میں کونسا روٹ نکالنا ہے تھرڈ تو n کی ویلیو کیا ہے تھری تو تھری اب یہ جو اوپر والی جو دو steps تھی اس کا اُلٹا کرنا پڑے گا second میں ہم نے کیا کیا تھا minus اب یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا add one plus کرنا پڑے گا اور fifth میں ہم نے یہاں under root لیا تھا اب بارہ بار square کرنا پڑے گا square کرنے کے لیے press into equal to 12 times بارہ بار into equal to چلو یہ ایسے آپ third root نکال لگے ٹھیک ہے ایسے نکلے گا آپ کا third root کھولو آیا سمجھ میں یہ process لکھ لو ایسے ہمیں لکھ دے گا آپ کا third root اب third کتنا نکل رہا ہے اچھا نکالا نہیں میں ہی بتا دیتا ہوں answer دیکھتے میں بتا دیتا ہوں 1.09545 آئے گا نہیں 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 اوپر ہے 1.0556 آئے گا یہ آ جائے گا 1.0556 تو دونوں sides سے 1- کر دو تو ہو جائے گا 0.0556 is equal to r ٹھیک ہے into 100 کر دو گے تو جو rate ہو جائے گا 5.56% ہو جائے گا یہ آپ کا answer ہے ٹھیک ہے rate نکالنا ہے 5.56% 8th فالے میں بھی ایسے ہی rate نکالنا ہے 8th فالہ تو اور آسان ہے کیونکہ 2 سال کا نکالنا ہے تو بس under root بٹن ایک بہ دے بہ دیں گے 8th فالہ بھی ہو جائے گا یہ present value ہے یہ future value ہے یہ n ہے آپ کو rate نکالنا ہے سیم ایسے ہی کرنا ہے 12000 کو 10,000 سے ڈیوائیڈ کریں گے 1 plus 8 to the bar 2 آ جائے گا square root لے لوگے answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 9.54 آئے گا 8th فالہ ہو جائے گا سب سے root والے ایک بار repeat کرنا please steps root والے steps یہ ہیں third root نکالنا ہے تو third root نکالنے کے لیے 1.00529 بلکل صحیح ہے 1 minus کر دو into 100 1.00529 نہیں آئے گا 1.0529 آ سکتا یہ ہیں steps اس نمبر کا third root نکالنا ہے تو پہلے بارہ بار under root press کرو 1 minus کرو n سے ڈیوائیڈ کرو 1 plus کرو اور into equal to بارہ بار press کر دو into equal to 1 into equal to 2 into equal to 3 ایسے بارہ بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے offers two types of certificate of deposit each requiring to deposit 10,000 the first one pays 11,241 after 24 mہین and the second one pays 12,149 after 36 mہین find their monthly compounded rate of return so only difference is that یہ پہلی والی کی equation کیا بن جائے گی 11,291 future value ہے 0.60 10,000 present value ہے into 1 plus r to the power 24 24 کو چڑھا رہے ہیں 2 سال کیون نہیں چڑھا رہے ہیں کیونکہ monthly compounded نہیں ہم کو monthly rate ہی نکال لائے ٹھیک ہے اور second والی کی equation 149 points 47 is equal to 10,000 1 plus r to the power 36 یہ 10,000 نیچے جائے value آ جائے 24 root اور 36 root آپ کو نکال لائے ٹھیک ہے وہ ہی step سے بارہ بار under root 1 minus divide اب کس سے کروگے 24 سے اور 36 سے پھر plus 1 کروگے اور square نکال وگے بارہ into equal to into equal to one plus r کے form میں آ جائے گا 1 minus کر دو into 100 کر دو answer آ جائے chik 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 konfusion is m koi konfusion nai done chalou a ghe bade kis koi konfusion kya n ut p chal n ut chal n ut kya hote hai three of payment at regular interval regular interval पर एक series of payment payment की एक श्रंखला चलती है उस श्रंखला को हम n ut बोलते है तो n ut तिन type की होती है एक ordinary एक n ut due और एक perpetual n ut ordinary n ut कोन सी होती है जो end में से start होती अगर मैं बुला कि 2024 से start हो रही है तो 2024 के आखरी दिन से start होगी पहले दिन से नहीं होगी हमेशा आखरी दिन से start होगी होगी आखरी तो पहले दिन से तो पहले दिन से आज उस पर दिन पहले भी नहीं होगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी नजाने कब तक पर पेचलो क्या पढ़ते हो अब अकाउंट से पर पेचल एक्सिस्टेंस ठीक है अनन्त काल तक चलती रहेगी तो ये at the end of the year end से start होती end of period ये beginning of period ठीक है और ये never ending infinite times तक चलती infinite अनुटी ठीक है infinite अनुटी अनुटी एक सिरीज पेमेंट है एक पेमेंट की शरंकला है तो लगाता चलती जाती चलती जाती चलती जाती एक regular इंटर्विल true कहां से हो रही है end of period से हो रही है तो ordinary है beginning of period से हो रही है तो due है और कभी जो खतम नहीं होगी कहीं से भी start वो end से वो beginning से जो कभी खतम नहीं होगी वो क्या है वो perpetuity है राइट चलिया अब हमको एनुटी की future value निकाल दिए single sum की future value तो हम निकाल दिए अब हमको एनुटी की future value निकाल दिए ठीक है एनुटी की future value कुछ इस तरह से निकलेगी मान लेते हैं आपकी एनुटी है 10,000 रुपे की ठीक है N किता है 3 years और R किता है 10% ठीक है इसकी future value कैसे निकलेगी यह time point 0 है यह one है यह two है और यह three है क्योंकि हम इसको ordinary एनुटी मानते हैं तो पहली एनुटी कहां दी जाएगी यहाँ पे at the end of first year दूसरी एनुटी यहाँ पे at the end of second year तीसरी एनुटी यहाँ पे at the end of tenth year ठीक है क्योंकि पहली एनुटी मिलेगी कहां से यहां से तो इस पे भी आज मिलेगा कित्ते साल के लिए दो साल के लिए भी आज किता है 10% है तो इसमें multiply हो जाएगा 1.10 to the power 2 इस पे भी आज मिलेगा कित्ते साल के लिए 1.10 to the power 1 اور اس پہ کوئی بھی آج ملے گا نہیں ملے گا یہ دس ہزار ایسا ہی رہے گا یہ دس ہزار کو وان پوانڈ ون سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ ہوجائے گا گیارہ ہزار اس کو وان پوانڈ ون سکویر سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہوجائے گا بارہ ہزار ایک سو دونوں کو جوڑیں گے تو کتہ آ جائے گا تینوں کو جوڑیں گے تو کتہ آ جائے گا تی عوضہ 3600 یہ آپ کی future value یہ سال کے انت میں اس پر بیاج ملنا چال ہوا کب دو سال تک کیونکہ تیسرے سال کے انت میں فیوچر ویلو نکال لیا ہے سیکنڈ انیٹی دی دو سال کے انت میں ایک سال کے بیاج ملے تھرڈ انیٹی پر کوئی بیاج نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو آخری میں ملی ہے ٹھیک ہے 33100 33100 یہ فیوچر ویلو ہے انیٹی کی right اب اس کو فارمولے میں اگر ہم پر ہوئے this is how future value is determined اس کو فارمولے میں پر ہوئے تو وہ کو جس طرح سے چلتا ہے future value of NUT is equal to NUT آپ کو دی رہے گی into future value NUT factor r% n years future value NUT factor کیا ہے انیٹی کا اماؤنٹ 10,000 future value انیٹی factor کیسے نکال لیں گے وہ نکال لیں گے 1 plus r to the power N جو کی ہمارا future value factor ہے اس میں سے ہم minus 1 کریں گے اور اس کو r سے divide کر دیں گے یہ بن گا future value انیٹی factor of ordinary انیٹی یہ ordinary انیٹی ہے ٹھیک ہے یہ انیٹی کنسی ہے ordinary یہ انیٹی کنسی ہے ordinary تو 10,000 into 1 future value انیٹی factor 1 plus r to the power N minus 1 upon r چلو اس کو solve کرتے ہیں یہی والے example solve کرتے ہیں بتاؤ کتنا ہے انیٹی amount 10,000 into 1 plus r r کیتتا ہے 10% n کیتتا ہے 3 تو جائے گا 1.10 to the power 3 minus 1 upon r کیا 33,100 آ رہا ہے 33,100 آ رہا ہے 1.10 to the power 3 کرو گے minus 1 کرو گے اور rate کے بدلے rate کیا ہے آپ کا 0.10 تو یہاں پہ لگ دو 0.10 1.10 to the power 3 minus 1 upon 0.10 1.331 minus 1 upon 0.10 3.31 تو 10,000 into 3.31 10,000 into 3.31 تو یہ آ جائے گا 33,100 یہاں پہ بھی یہی آ رہا تھا 33,100 ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یاد رکھنا پڑے گا future value factor minus 1 upon r ٹھیک ہے future value factor minus 1 upon r ٹھیک اب یہ تو ہو گئی آپ کی کونسی annuity ordinary annuity annuity due ہوتی تو کیا ہوتا annuity annuity اگر کہاں گیا کہاں گیا اگر annuity due ہوگی این 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 ا تو آپ کی انیٹی کیونکہ سٹارٹنگ سے سٹارٹ ہوگی تو پہلی انیٹی یہاں آ جائے گی دوسری انیٹی یہاں آ جائے گی تیسری انیٹی یہاں آ جائے گی اب پہلی انیٹی میں یہ ہماری ordinary ہے اور یہ ہماری you ہے ordinary میں پہلی انیٹی میں کتا بھی آج ملتا ہے دو سال کا پڑ یہاں پہ پہلی انیوٹی میں کتنہ بیاج ملے گا تین سال کا یہاں پہ کتنہ بیاج مل رہا ہے ایک سال کا یہاں کتنہ بیاج ملے گا دو سال کا تھرڈ انیوٹی میں تو بیاج ہی نہیں مل رہا تھا پڑ یہاں بیاج ملے گا ایک سال کا ہر انیوٹی میں ایک سال سے زیادہ بیاج بڑھ رہا ہے ordinary سے due پہ جاتے ہو تو each time we are getting one extra year of بیاج ہر بار ہم کو ایک سال کا بیاج ایکسٹرہ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ایک سال کا بیاج ایکسٹرہ مل رہا ہے مطلب one plus r کا multiply کرنا پڑے گا تینوں انیوٹی میں تینوں انیوٹی میں one plus r کا multiply کرنا پڑے گا کیونکہ ایک سال کا بیاج زیادہ مل رہا ہے تو one plus r common لے کے پورے فارمولے میں آخری میں multiply کر دو تو ordinary سے آپ due پہ پہنچ جاؤ گے یہ جو فارمولہ تھا ہمارا یہ فارمولہ تھا کس کا ordinary کا اگر اسی فارمولے میں میں one plus r کا multiply کر دوں تو کیا بن جائے گا due کا فارمولہ اس سے بتا یاد رکھنا ہے ordinary due انیوٹی ordinary ہے تو یہ فارمولہ due ہے تو اسی فارمولے میں one plus r کا multiply ٹھیک ہے clear سب کو یہ دیکھو یہ ordinary انیوٹی کا فارمولہ ہے اور اسی فارمولے میں one plus r کا multiply گیا تو انیوٹی due بن گیا آیا سمجھ میں پہچانیں گے کیسے سر question دیکھ کے ordinary انیوٹی ہے کی انیوٹی due ہے تاوال خود بولے گا کی انیوٹی سٹارٹنگ ایٹ بگننگ آف دی ایر انیوٹی سٹارٹنگ ایٹ ایٹ آن دی ویری فرس ڈی یا انیوٹی سٹارٹنگ ٹوڈی تو بگننگ سٹارٹ مے ٹوڈی ایسے شب دیکھ جائیں بلہ سمجھ جانا کہ وہ ordinary انیوٹی نہیں ہے وہ انیوٹی due ہے انیوٹی سٹارٹنگ ایٹ بگننگ آف دی یا انیوٹی سٹارٹنگ ٹوڈی ٹھیک رائٹ کلیر شاہ ایک اچھی چیز انیوٹی کی ہوتی ہے کہ اس میں ہر بار سیم ملتا ہے پر ایک اور ویریٹی ہوتی انیوٹی جس کو بولتا ہیں انیوٹی جب ہر سال آمون سیم ملتا ہے تو اس کو انیوٹی کونسی انیوٹی یونی فار پر جب امون الگ الگ ملتا تو اس کو بولتا ہے ویری ایوٹی وہاں پر امون ویری کر رہا ایک کوشن ہم نے کیا تھا تو ڈالر پہلے جمع کیے پھر 200 ڈالر کی پھر 200 ڈالر کی ایسے میں future value کیسے نکال لیں گے اگر اینیوٹی تو نکال کے اگر اینیوٹی کیش لو ہے اینیوٹی پہلی اینیوٹی دس ہزار کی ہے دوسری اینیوٹی پندرہ ہزار کی ہے تیسری اینیوٹی بیس ہزار کی ہے تو ایک ایک کی future value الگ سے calculate کرنی پڑے گا پھر اس formula میں نہیں لگ سکتا اس formula میں تب ہزار گا وہ جب اینیوٹی کا جو amount ہوگا fix ہوگا ہر بار same amount آرہ ہے اگر ہر بار amount change ہوتا جائے گا سب کو الگ سے calculate کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلی کتھ کوششن دیا اینیوٹی کے پانچ تو کیا ہم ایک دو کوششن کر کے باقی ہم بگ دیدوں کر کے آوگے آنسر نیچے دیا ایک سب موڈل کے کوششن آنسر میں چھونے چاہیے چل assume somebody decides to invest ایک لاغ پچیس ازا ڈالر پر year for the next 5 years in an annuity they expect to compound it 8% per year ایک annuity ہے بھائی سب 8% سے compound ہو رہی ہے اور وہ ایک لاکھ پچیس زار ہر سال اس میں deposit کر رہے ٹھیک ہے what will be the expected future value of this payment stream اس کی آپ کو expected future value نکال نہیں کچھ بولا کیا annuity ordinary ہے کی due ہے نہیں بولا ہم اس کو کیا مانیں کی due ordinary مانیں کچھ نہیں بولا ہم ordinary مانیں گے right so annuity amount کتنا ہے یہ annuity ہے آپ کی یہ آپ کا rate ہے یہ آپ کا time ہے ٹھیک ہے تو future value of annuity is equal to annuity into 50 annuity 1,25,000 into bholo 1.08 to the power 5 minus 1 divided by 0.08 آ رہا ہے آ رہا ہے کتنا آ آ چاہیے calculator 1.08 to the power 5 minus 1 divided by 0.08 0.08 7 0.08 325 इन्हों इसको annuity due मान के किया है तभी answer आ इसमें आखरी में 1 plus r का multiply कर दो 1.08 का multiply कर दो तो फिर आ जा जा 9 1 991 पर इसा लिखा निया ने annuity due काहा लिखा annuity due ठीक है आप तो दोनों से करके आजाना अगर annuity amount दिया है तो exam में करके आजाना उपपर heading बड़े-बड़े एक्षरों में लिखना ordinary annuity करके आजाना नीचे लिखना if annuity is due करके आजाना यही आतकना यही करके आना विकॉस यह मॉडिल की कोश्चन ने बिना दिये उधरने due से कर दिया तो पहले ता आब यह करके आना कि in case ordinary annuity तो ऐसा में वन प्लस रर का मल्टिप्लाइ कर दो प्लस रर का मल्टिप्लाइ कर दो तो अनुटी डू बन जाएगी थिक्या थैँ टेवन नाइन वन नाइन वन यह दो तो सेकंड थर्ड पूर्थ फिफ्ट यह चार में ہمورک ہے یہ ہمورک ہے نوٹس آپ کے پاس ہے میں گروپ میں ایک بار نوٹس ڈال دوں گا جن کے پاس نوٹس نہیں ہے سینٹیفیک کلکلیٹر لاؤڈ نہیں ہے سینٹیفیک یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس اسی کو کوپی کرنا ہے ون پلس آر کا ملٹیپلائے کر دینا ہے پورا کلکلیشن واپس مت کرنا بس وہ لکھنے میں آپ نے آرڈینری کیا اور اس کے بعد ون پلس آر کر کے کیوں کر دیا ایک آدھی کوششن کوئی ٹائم ویلی آف ملی کا آئے گا اس میں آپ تیس سیکنڈ زیادہ لگیں گے اس کو کوپی چالیس سیکنڈ لگیں گے اس کو کوپی کرنے میں لیس دن ون مینٹ پر اسے ہم سیف ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل کر لیتے ہوں اس کو چلو تو یہ چار کوششن ہوموک میں لیں گے میں گروپ میں نوٹس سرپلیٹ کر دیتا ہوں اور پر اسپلوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیے تو فیوچر ویلی آف نیو ٹی کے چار کوششن ہوموک ہیں آپ کر کے آنا کل تو ہم پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں نہیں رہا کسی کو تو ہم پریزن ویلی آف نیو ٹی کریں گے سنگل سم ور نیو ٹی ٹھیک ہے چلو thank you so much ٹا ٹا بائے بائے